سعودی ولی احضر شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیراعظم شباز شریف کی ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمین تلچسپی کے امور پر گفتگو پاک سعودی اتجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بھی بات چیت ہوئی سعودی ولی احضر نے وزیراعظم شباز شریف کے عزاز میں افتار ڈینر دیا سعودی ولی احضر نے وزیراعظم اور وقت کے ارکان کا استقبال کیا وزیراعظم شباز شریف نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی روزہ رسول پر حاضری میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے وزیراعظم مریم نواز کی بھی روزہ رسول پر حاضری ملک کی ترقی کے لیے دعا کی امکی ام کا وفاق سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کراچی سمیت سندھ بھر میں رینجرز کو یک سینک تیارات دیے جائیں کراچی سمیت سندھ میں شہری محفوظ نہیں رمضان میں ڈکیٹی مضامت پر قتل کے واقعات افسوسناک ہے وزیراعظم داخلہ سندھ مو کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں ایمکی ام رحمہ فیصل سبزواری اور دیگر کی پریس کانفرنس خواجہ اظہار الحسن نے کہا آئی جی کی تائیناتی کے معاملے پر نون لیگ کو بلیک میل کیا گیا وزیراعظم سندھ کی جانب سے نون لیگ کو کہا گیا میری مرضی کا آئی جی لگاؤ نئے آئی جی سندھ کی تائیناتی پر کچھے اور پکے کے ڈاکو خوش ہیں مبارک ہو اب کا آئی جی لگ گیا صدر اور وزیراعظم سندھ میں خون کی ہولی کا نوٹس لے ایک اچھی شہرت کا آئی جی لگوانے پر خواجہ اظہار کو اتنا برا کیوں لگا یہ سمجھ سے باہر ہے خواجہ اظہار اتمنان رکھیں سندھ حکومت صوبے بھر میں امن عامان کی صورتحال بہتر کرے گی کہتے ہیں کہ نوازلی کو بلیک میل کر کے آئی جی پولیس لگوایا لگتا ہے کہ خواجہ اظہار کو نوازلی کے ترجمان ہو گئے ہیں امن عامان پر گفتگو صرف سیاسی ہے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا خواجہ اظہار کے بیان پر اتعمل وزیر داخلہ سندھ جیال حسن نجار نے کہا حکومت کے اولین ترجی صوبے میں امن عامان کا قیام ہے پارٹی کی اعلی قیادت کی کوشش ہے کہ صوبے سے ڈاکوں کا خاتمہ کیا جائے ایمکیم پولیس سپورٹس کو متنازہ منا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے جو لوگ اس اہم ایشو پر بیان بازی کر کے سیاست کر رہے ہیں ہم انہیں کام کر کے دکھائیں گے آپ صبر کریں ڈکیتوں کا ضرور کلا قامہ کریں گے آئی جی سندھ پولیس ایک اچھی شہرت کے حامل آفیسر ہیں کچھے سے ڈاکوں کے خاتمے کا مشن آئی جی سندھ پولام نبی میمن کا کند کوٹ کا دورہ ڈاکوں کے خلاف جاری آپریشن اور امن عامان کی صورتحال پر بریفنگ اجلاس میں ڈی آئی جی لڑکانہ اور دیگر پولیس افسران کی شرکت کند کوٹ میں لسونہ پولیس چوکی پر ڈاکوں کا حملہ باری ہتہاروں کا استعمال پولیس کی جوابی فائرنگ سے کئی ڈاکوں زخمی پولیس کے مزید نفری طلب ڈاکوں نے صوبت پور کے ریڈی بان کو اقواہ کر لیا پچاس لاکھ روپے تعوان طلب ملزمان کی تعوان ادار نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھنگیا اندھیر نگری چوپٹ راچ لاہور گزامالہ اسلامباد پشاور میں بھی سٹریٹ کرائیم میں اضافہ ہو گیا پشاور میں روہ سال اٹھانویں افراد قتل ستائیس گاڑیاں چوری ہوئیں گھروں میں ڈکیتی کے چار واقعات ہوئے رہزانی کے چوالی سے زائد واقعات رونما لاہور میں شہدرہ ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ٹوپی گینگ کے دو ڈاکوں حلاق دونوں ڈاکوں نے گدشتہ روز لڑکی سمیت دو افراد کو قتل کیا تھا شہریوں کے پولیس کے حق میں نعرے گلپاشی بھی کی گئی پھر اوزوالہ میں منشیات فروشوں اور پولیس میں مبینہ مقابلہ تھانے دار سمیت دو افراد زخمی گجاوالہ میں شہری نے ڈکیتی کے وردات نقام بنا دی وردات کے دوران شہری نے خوفزدہ ہونے کے بجائے ڈاکوں کو تھپڑ سید کر دیا بکلاہڑ کا شکار ڈاکوں فائرنگ کرتا ہوا فرار شہری فائرنگ سے موجزانہ طور پر محفوظ رہا وردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئے شمالی وزرستان بھی سیکیورٹی فورسیز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبالدہ سیکیورٹی فورسیز کی کاروائی میں دو دہشت گرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشت گردوں سے اسلاح اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا علاقے میں سینی ٹائزیشن آپریشن جاری سیکیورٹی فورسیز ملک سے دہشت گردی کے لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہیں چلاہس لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر شہید ہونے والے نائب صوبے دار کی نماز جنازہ ادا نائب صوبے دار خالد نصیر شہید کی نماز جنازہ گلگت میں ادا کی گئی پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی شرکت شہید کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ ابائی علاقے میں سپرد خاک کیا گیا پاکستان کی مسلح فوج ہر قیمت پر قوم کی خدمت کے لیے پرعظم ہیں آئی اس پی آر علاقے میں سپرد خط پر ارسینک پاؤنٹر پایا گیا جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی اور سینک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بھیجوا دیا گئے خط پر لگائی جانے والی پوسٹرل سٹیمپ کا بھی تجریح کیا گیا ججز کو بھیجوائے گئے مشکوک خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فرانسک رپورٹ میں ہم ان کا فشاد تمام ججز کو ایک ہی شخص نے ریشم ریشما گلشات خاتون کے نام سے خط لکھیں دمکی آمیز خطوط بھیجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے اور سینک بھی اسی نے خریدا فرانسک رپورٹ سی سی ٹی سی ٹی ڈی کو محصول شہر افضل مروت کی تحریکین صاحب میں اختلاف کی تردید کہتے ہیں کہ سب بانی پی ٹی آئی کے کاؤز کے ساتھ کھڑے ہیں وقت کا بھی یہی تقاضہ ہے آٹھ فروری کا مینڈڈ واپس لینے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے پارٹی کے حوالے سے کسی سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دوں گا جس سے پارٹی میں اختلاف کی بو آئے پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کا ایک اور سمر نوروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ کی لیس سے نکال دیا نوروے کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سورسز نے رپورٹ جاری کر دی لیس میں پاکستان کا نام ہونے سے پاکستانی طلبہ اور ریسرچرز کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے خلاب منفی پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے تھا پاکستان میں یہ دس اپریل بودھ کے روز ہونے کا امکان شوال کچاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو ہوگا محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کا ایک ہے کہ مطلع صاف ہونے پر رویت حلال کمیٹی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا پاکستان اور سعودی عرب میں اید الفطر ایک ہی روز بودھ کو ہونے کا امکان شوال کچاند آٹھ اپریل بروز پیر رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پر پیدا ہوگا ملک کے مختلف علاقوں میں چاند نظرانے کا دورانیاں تقریباً پچاس منٹ ہوگا اید کی تیاری کا میشن بازاروں میں گہمہ گہمی اید کے لیے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری خواتین کو میچنگ چوڑیوں اور جیلری کی فکر چوڑیوں کے سٹالگز پر بھی رش جگہ جگہ بھاوتاؤ مارکٹوں میں بریڈی میٹ ملبوسات کی مانگ میں اضافہ جبکہ مہنگائی پر شہریوں کے شکفے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی شاپنگ کے لیے پرجوش اید اپنوں کے ساتھ منانے کا میشن پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی لاہور اور اسلامباد کے لاری اڈوم پر رش مسافروں کی کراہوں میں اضافے اور ٹکٹیں ناملنے کی شکاہت اضافی کراہوں کی وصولی پر سندھ حکومت کا ایکشن سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایات پر ایک ازار سے زائد بسوں کی چیکنگ اضافی کراہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سات لاکھ سے زائد جرمانے بائیس لاکھ پچاسی ہزار روپے کی اضافی رقم موقع پر مسافروں کو واپس کرائی گئی